بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیت رحم کرنے والا ہے کتاب حضرت علی کے فیصلے میں دہجے کے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہزاروں قطار رو رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوان سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے اس شخص نے روتے ہوئے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے میرے والد چند لوگوں کے ساتھ سفر پہ گئے تھے وہ سب لوگ تو واپس آگئے ہیں مگر میرے والد واپس نہیں آیا میں نے ان لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرا باپ دورانے سفر ہی فوت ہو گیا تھا میں نے ان سے اس مال کے بارے میں پوچھا جو میرا والد سفر پر روانہ ہوتے وقت اپنے ساتھ لے کر گیا تھا تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ کون سا مال تیرے باپ کے پاس تو کوئی مال نہیں تھا حالانکہ میرے والد تجارت کے لئے گئے تھے اور ان کے پاس کافی مال تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم نے قاضی کی طرف رجوع کیا تھا اس نوجوان نے جواب دیا کہ میں نے قاضی کی طرف رجوع کیا تھا لیکن قاضی نے انہی لوگوں کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں کو لے کر قاضی کے پاس پہنچے اور قاضی سے پوچھا کہ تم نے اس پیچیدہ معاملے میں فیصلہ کیسے کیا اس نے جواب دیا میں نے اس شخص سے گواہ طلب کرنے کو کہا تو اس نوجوان نے کہا کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے پھر میں نے دوسرے گروہ سے قسمیں کھانے کا کہا تو ان سب نے قسمیں کھالیں کہ ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں اور یہ واقعہ ایسا ہی ہوا جیسا ہم کہہ رہے ہیں تو میں نے ان کی بات پر یقین کر کے ان کو چھوڑ دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج اس کا فیصلہ میں خود کروں گا اور بالکل ایسا کروں گا جسے اللہ کے نبی حضرت دعوت علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چند سپائیوں کو بلایا اور ایک ایک شخص کو ایک ایک سپائی کے حوالے کر دیا اور ان لوگوں سے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہوئے کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے ہم تمہاری حرکت سے بالکل واقف ہیں آپ نے سپائیوں کو حکم دیا کہ ان سب کے چہرے کپڑے سے ڈھام دیے جائیں اور سب کو مسجد کے ایک ایک ستون کے پیچھے کھڑا کر دیا جائے پھر آپ نے قادب کو اپنے پاس بلایا اور سپائیوں سے کہا کہ جب میں بلند آواز میں تکبیر کہوں تو ایک ایک کر کے ان میں سے ایک ایک کو میرے پاس لے کر آنا پھر آپ نے پہلی بار تکبیر کہی اور ایک سپائی پہلے ملزم کو لے آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے سامنے بٹھایا اور حکم دیا کہ اس کے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ اور قاتب کو کہا میرا سوال اور اس کا جواب کلم بند کرو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم کس دن اس کے باپ کے ساتھ روانہ ہوئے تھے اس نے جواب دیا کہ فلا مہینے میں فلا دن کہا کہ اس کے اس مقام پر پہنچے جواب دیا اس مقام پر پہنچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ مرنے والے کو کیا مرض لاحق ہوئی تھی اس نے بتایا کہ فلا مرض لاحق ہوئی تھی پوچھا کتنے دن بھی مار رہا بتایا اتنے دن بھی مار رہا پوچھا کس دن مرا تو اس نے کہا فلا دن یہ ساری باتیں قاتب نے کلم بند کی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور سوال کیا کہ جس دن مرا تو کس نے اسے غسل دیا اور کس نے نماز جنہ زادہ کی اس نے کہا کہ فلا آدمی نے قاتب نے سب نوٹ کیا اور سارے مقالمے کی آواز باقی کسی مرضیم کے کانوں تک نہیں جا رہی تھی وہ سب اس سے بے خبر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری دفعہ بلند آواز میں تک بھیل کہی اور اس کے ساتھ ہی دوسرے مرضیم کو پیش کیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے مرضیم سے سوال پوچھنا شروع کیے اور کہا تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہمیں سب معلوم ہیں دوسرے مرضیم نے سوچا کہ اس سے پہلے والے نے سب کچھ بتا دیا ہوگا وہ کہنے لگا کہ میں ان کے ساتھ ضرور تھا مگر میں اس قتل میں راضی نہیں تھا واقعی سب راضی تھے اور ان سب نے مل کر اس نوجوان کے باپ کو قتل کیا ہے اب یہ مرضیم کا اعترافی بیان تھا جسے کاتب اور مسجد نے بیٹے سب لوگ سن رہے تھے اب اگلے ملزم کو لایا گیا اور اس نے بھی اقرار جرم کر لیا ہے سراتے آتے سب ملزموں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا کہ ہم سب نے مل کر اس جوان کے باپ کو مارا ہے اور اس کے مال کو بھی ہم نے ہپس میں بانٹ لیا ہے اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پہچیدہ معاملے کو بڑے آسان طریقے سے حل کر دیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کے حق میں فیصلہ سنایا قاضی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا یہ تو بتائیے کہ حضرت دعوت علیہ السلام نے اس قسم کا کون سا فیصلہ کیا تھا تو حضرت علی فرمانے لگے کہ ایک دن حضرت دعوت راستے سے گزر رہے تھے کہ کچھ بچے ایک بچے کو مات و دین کے ایکر بلا رہے تھے تو حضرت دعوت علیہ السلام نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا اور اس کے نام کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ مات و دین یعنی نعوذ بلا دین مر گیا پوچھا تیرا یہ نام کس نے رکھا تو اس بچے نے بتایا میری ماں نے تو حضرت دعوت علیہ السلام نے اس کی ماں کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا اس بچے کا نام مات و دین کیوں رکھا ہے اس کی ماں کہنے لگی کہ میں نے نہیں رکھا بلکہ میرے شوہر نے رکھا ہے پوچھا کہ وہ کہاں ہے تو جواب ملا کہ وہ زندہ نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ نام پھر کیسے رکھا اس عورت نے جواب دیا کہ میرا شوہر چند افراد کے ساتھ سفر پر گیا تھا سب واپس آ گئے لیکن میرا شوہر واپس نہیں آیا جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو دوران سفر ہی فوت ہو گیا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ اس کے مال و اسباب کا کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا حالانکہ میرے شوہر کے پاس بہت مال تھا تب میں نے پوچھا کہ مرتے وقت میرے شوہر نے کیا وسیعت کی تھی تو انہوں نے جواب دیا کہ تیرے شوہر نے کہا تھا کہ میری بیوی سے کہنا جب بھی کوئی بچا پیدا ہو تو اس کا نام مات الدین رکھ دینا اس وقت میں حاملہ تھی تو جب میرے ہاں اولاد ہوئی تو میں نے اپنے شوہر کی وسیعت کے مطابق بچے کا نام مات الدین رکھ دیا حضرت دعوت علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا وہ لوگ ابھی زندہ ہیں جو واپس آگئے تھے تو اس نے کہا جی ہاں وہ ابھی زندہ ہیں تو حضرت دعوت علیہ السلام نے اس عورت کو ساتھ لیا اور ان کے گھروں میں گئے اور سب کو گرفتار کروایا اور پھر اس معاملے کا فیصلہ بالکل ایسی انداز میں کیا تھا جس انداز میں آج میں نے کیا ہے